تمہارا دماؤ حراب تھا بلات جو جہاں اتنی گرمی میں سوڑھے تھے بلات چکی پسینے سے تار کرتے کڑے کو دیکھتے ہدایک چانے دپرنے کے انداز میں کہتے جیب سے رومال نکال دے آگے بار کو اس کی گردہ ماتے پا پسینہ ساپ کیا تھا پتہ نہیں پتہ نہیں چلا لالا کام آنکھ لاغی بیس پر سے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو ہدایک چانے سار نفی میں ہلایا تھا تم بہت پیاری لاغری ہو سبگا دلہن بنی بیٹھی سبگا شاہ کے پوچھ پر کھڑے ہوتے آئینے میں نظر آتے سبگا کے عقص کو دیکھتے محبت بڑے لہج مگا تو سبگا شاہ نے نظر اٹھا کر خوری شاہ کو دیکھتے نظر اپنے عقص پر جمعی تھی سیار رنگ پہنے پور پور سجید شاید وہ پہلی دلہن تھی مگر میرا نصیب آئینے میں نظر آتے میرے عقص کے تاہو ترتا نہیں اس پہنے میں سیاہ لباس کی طرح تاریخ ہے سرہ ہونٹو کے قریب جولتی نت پا اونگلی پھرتے سادہ سے لہجے میں کہتے گردن تیر شکا کے ہوریا شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا اب تم زیادہ سوچتی ہو فضل کی سوچے چھوڑ دو اب صرف چھوڑ دی اب تم نے سار کے سائن کے پیچھے پڑنا ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا سبگا کے جوابہ ہوریا نے مسقادر سارنا پر محل آئے تھا تم آئے اس کو سارچ بتا دو ہوریا کب تا اس ڈاڑ کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر چلو گی جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں سامنے ٹیول سے سمان اٹھانے کے لیے بڑھتے ہوریا کے بازوں پر نرمی سے ہاتھ اکتے ہوئے کہا تو ہوریا نے ہموش نزو سے سبگا شاہ کو دیکھا تھا سارچ بولنے کی ہمت ہے مجھ میں لیکن سارچ بول کر اگر میں اسے کو دو یہ خوصہ نہیں ہے مجھ میں سارچ بتانا آسان ہے لیکن اس سارچ بتانے کے نتائج نہیں دیکھ سکتی انسان بھی محبت میں کتنا بھی باز ہوتا ہے نا کبھی رشتہ بچانے یہ سارچ اور جوٹ بولتا اور کبھی رشتہ بچانے کے لیے سارچ بھی نہیں بول پادا انگلی کو آبت میں اُل جاتے تھا کہ تک اللہ سے میں جواب دیا تو سبگا شاہ نے نرمی سے ہوریا کے دنہات تھا میں تھے سارچ سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہوریا سچ اُل سی حقیقتوں کو واضح کر دیتا ہے سارچ ان سب کو بھی سامنے لیاتا ہے جو آپ کے ہیں اور ان کو بھی جو نہیں ہیں اسے بتاؤ اگر بھی تمہارا ہوا تو سارچ کے ساتھ اس کی محبت بھی واضح ہو جائے گی اگر نہیں تو ہوریا ہدائک ہان نہیں ہوریا شاہ بن جاؤ ہوریا کے سامنے کھڑے ہوتے ایک ایک لفظ پائز اور دیتے ہوئے کہا تو ہوریا نے سارچ اثبات میں حال آیا تھا دیکھیں بالحال تو یہ سارچ کے سب حال کیلئے نکل چکی ہیں بس تم ہی رہ گئی ہو ابھی تو وہاں جاکا پوپو نے غصہ ہونا ہے کہ جب ریڈ لہنگا تھا تو یہ کیوں بہنا تم بھی سامنے سے باہر ہو سبگا سبوچہ کے لہنگوں کو سمحل دیتا سب سے کہا تو سبگر نے مسکوا کر کندے اچھکائے تھے لوگوں کے شادی ہوتی ہے تو ان کے دلہن نے تیار ہوئی اپنی بارات کا انتظار کرتی ہیں جہاں مہمان بارات دلہن نے سب انتظار کریں کہ کب وہ شہزادیاں تیار ہو کر آئیں اور قاضی صاحب نکاح جیسا اہم فریضہ جلدہ جلد انجام دے دیکھ کر گھر کو جازے کے غصہ سے ہو پرتے چہرے پر اصلاح سجائے موں میں بار باراتے ہونٹ ساتھی سے بینجے تھے ایک نظر موبال میں نظراتی گاریوں کے لوکیشن پر ڈالتے ہیں رمغان ہان نے اپنی جانباتے والی آنے والی آتے والی ہان کو دیکھا تھا جن کا چہرہ ہوشی سے چمک رہا تھا مضبوط قدم جمعاتے اپنی بار روپ شکر لی وہ مہمانیوں سے ملتے ہیں رمغان ہان کی جانباتے تھے اس دشمنی میں ان کی کمر توڑی تھی اور ابھی اس سے ختم ہوتی دشمنی کو دیکھتے وہ جیسے ایک بار پھر سے جی اٹھے تھے وہ جو دار اپنے بودو کو کھونے کا ان کے چہرے پر واضح رہتا تھا اب کہیں بھی نہیں تھا سرح اور سفید پٹھانے لکوش والے چہرے پر سکون بڑی موسکہر بکری ہوئی تھی جس سے دیکھتے ارمغان ہان کے ہنٹوں پر بھی موسکہر رینگی تھی او میرے پیارے دادا جی آپ بیٹھ جائی آ جائے گی آپ کی شہزادیاں ولی ہان کے کنے پر بازو پھلاتے موسکہر آتے ہوئے کہا تو ولی ہان نے سارا اسبات میں ہلایا تھا آج ہم بہت ہوشی ہیں جھوٹے ہان بہت ہوش آج ولی ہان کا دل کریا کہ ان سب خوشیوں کے بلے کوئی جان بھی مانگے تو ولی ہان اپنے بچوں کی ہاتھ خوشی خوشی قربان کر دے خوشی سے بربور لہج میں کہتے ارمغان ہان کی بھی تھب تباتے تھب تبائی تو ارمغان ہان نے شکوا کی نار نظر سے ولی ہان کو دیکھا تھا ایسی بات مت کیجئے گا دار جی اور ابھی تو آپ نے چھوٹے ہان کی منی چھوٹے ہانوں کو بھی دیکھنا ہے میرے چھوٹی چھوٹی شہزادیوں نے اپنے پردادا کے کندوں پر جھولے لینے ہیں ابھی تو آپ کے دور دور تک جانے کے کوئی چانسز نہیں چیرے پر سنجید کی تحریک کرتے ہوئے کہا تو ولی ہان نے گھوکر ارمغان ہان کو دیکھا تھا اتنے منی ہان اور چھوٹی شہزادیوں کو بلین ہے تمہارا جہی کوئی دس پڑا باقی بعد میں دار جی کی بہت سے بات چیت کر کے دیل فائنل اپنے اکب سے آتی آمار پر گھوکے بینا دار جی کو آنکھ مارتے روانی میں کہتے زبان کو یک دم بریک لگی تھی جبکہ ارمغان ہان کی بے شرمی پادا جی اس سے غصے سے گھوٹے بہاں سے پر اٹھ چکے تھے ارمغان ہان نے حشک پرتے ہونٹو کو تار کرتے زبردیسی مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے پر اٹھ کا اپنے سامنے سرہ چہرہ لیکھ کرے بلاشا کو دیکھا تھا جو سیاہ رنگ شربانی پہنے دونوں ہاتھ پوشت پر باندے وچی اچھے پاس صحت تاثر سجائے گرکا ارمغان ہان کو دیکھ رہا تھا ہیلو بلاشا کتنے ہینسام لگ رہے ہیں میرا مطلب کتنے ہینسام لگ رہے ہیں نا میں آتا ہوں زرگام ہان لالا بلار ہیں مجھے شاید پوری دنیا میں شاید بلاش اچھا حصہ جس کے سامنے ارمغان ہان کے فراتے بڑھتے زبان لٹ کھڑا سکتے تھی بلاشا کو چواب دیتے جوٹکے سے بڑھتے وہ وہاں سے نو دو گیا رہا ہوا تھا کتنے ہینسام لگ رہی جبکہ بلاشا نے ارمغان ہان کے الفاظ دو ہاتھے بھی ساتھا سالنا فر میں حال آئے تھا استاکراللہ بہنوی نہ بننے والا ہوتا تو گردن توڑ دیتا شایدوانی کے پٹنوں پر ہاتھ پھتے موں میں ہی بڑھ بڑھاتے قدم آگے بڑھا تھے بلالا اردو حراب ہوئی بھی تو کہاں ایسے سالے کے سامنے دو جاتے بلاشا کی پوچھتے دیکھتے گہری سانس برکہ قطعہ ارمغان ہان نے سر جٹکا تھا ان چاروں کو برائیڈر روم میں بٹھا دیا گیا تھا قاضی صاحب کے ساتھ آئیس اور لگام برائیڈر روم میں آئے تھے نکاح کی کربائی انجام پائی تو مرد اور حواتین دونوں جانم مبارک بارد کا شور گنجڑا تھا سبکہ چھوٹے ہان کی دوست یاروں نے فائرنگ کار کے اسمان سربا اٹھا گیا تھا ڈول کے آواز حال میں دو دو تا گونج ہوئی تھی کیا تھا اگر تم ان فضول کے دوستوں کو ڈیرے پر رکھتے اور حال میں صرف دونوں حویلیو کے لوگ آتے تو ہم بھی سکونٹے انجوائے کرتے برائیڈر روم سے باہر نکلتے زرغام ہان کا آواز اتھامتے روم کی پچھلے حصے کی جانم لاتے جنجلائی ہوئے لہجے میں کہا تو زرغام ہان نے بغور عقیدت شاہ کے تپتہ پچھارے کو دیکھا تھا لپسکس نے حسن میں مزید اضافہ کیا تھا گورلن بالو کا جورہ بنا چانوارا لٹے چرکے کی دھالا بنائے ہوئے تھی اور ان سب کو مادیتی ثبت نگین اسی آنکھیں اس کے حسن کو چار چان لگا رہی تھی کیسے انجوائے کرنا تھا تم نے پہلو میں گرے ہاتھوں کو اپنی پوٹا پشک ریفت میں لیتے ہمار الودہ لہجے میں استفسار کیا تو عقیدت شاہ نے شکوا کی نادر سرور سے زرغام ہان کو دیکھا تھا پہلے اتنے دنوں بعد گارہ رات بھی ڈیرے پار رکھے اور اب جہاں آ کر بھی تم میرے سامنے نہیں ہو تم میرے سامنے نہیں ہو تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے تمہیں اب میرا کوئی حیال ہی نہیں زرغام شکر ہوتے ہیں ایسے بیویا جتنی میں محبت کر لے قدر ہی نہیں کرتے حفظ لہج میں گاتے ہاتھ چھوڑا کا زرغام ہان کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا تھا سب کے زرغام ہان نے ہنٹو کا کنارہ دان دو تلے دباتے شوہ نزو سے عقیدہ شاہ کو دیکھتے دائیں بازو عقیدت کی کمر میں لپیرتے چٹ کے زرغو بدلتے عقیدت کو دیوار سے پن کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے کہ میں تمہاری نزو کے سامنے رہوں مگر ہان کے جان تو میں ایسے سجی سامنے میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو ہان کے لئے خود کو رکنا مشکل ہو جائے گا تمہارا حیال کرتے کتے خود بے حال ہو جاؤں گا ایک بازو گلتے کے گلے بیرتے جبکہ بائیں بازو کو پیچھے دیوار پار ٹکائے چہرہ عقیدت شاہ کے چہرے پار جھکائے ناکھوں کو گھر پار ٹرس کتے عقیدت شاہ کے تیز جلدی سانسوں میں گھری سانس لیتے سلگتے ہونٹ جدہ سے گھر پار ٹکے تھے ساب کو کہ دوبارہ جانے لگے ہو اس طرف اس طرح بہانے مت بناو کچھ یہ بھی بتا دو کہ ہان جناب دوبارہ اپنے روح روشن کا دیدار کب کروائیں گے تپے لہج میں کہتے دونوں ہن زرگامہان کے کوٹ کے بازو پر جمعہ ہاتھ مو پھلائے انٹھو کا کنارہ دان دو تلے دباتے کبھی انہیں کھول تھی کبھی باندھ کر دی ہفا ہفا سے وہ زرگامہان کو اپنی دل میں اترتیم حسوس ہوئی تھی تم بھی ساکھ کوہ نہ جانے زرگام کہ اپنی ان آداؤں سے تم ہان کی جان لینا چاہتی ہو تم ایک بار کہو میں تم بار قربان نہ ہو جاؤں پھر کہنا جڑکے سے ایک بازو کمر کے گیتر لپیر تھے عقیدت کو خود میں بینجا تھا اس سے پہلے عقیدت شاہ کچھ کہتی کہ وہ پوری شدہ سے اس کے صورت گلاب سے پنکریوں پر جھکتا چلا گیا تھا زرگامہان کے سلکتے ہنٹو کا جان لے والمس محسوس کرتا ہنٹو پر بٹی شدت اور رکھتے اس سانسوں کو محسوس کرتا زرگامہان کے کارٹ کو کھنچا تھا مگر وہ انجان بنا اس تھی اس تھی شد سے جھکا رہا تھا اپنی گردب عقیدت کے نحنوں کے بٹے دباؤ کو محسوس کرتا زرگامہان کے ہنٹو پر موسکرہ رنگی تھی تب ہی لمحے میں پیچھے ہوتے جنہ عقیدت کو سامنے کا موقع دیئے وہ اس کا روح بددہ دیوال کی جانم کر جکا تھا عقیدت کے بازے کو پچھ بابان دے چہرہ اس کے گردن میں چھپایا تھا جبکہ پولی ہوئی تیز سانسوں کو با مشکل کا بپاد عقیدت شاہ نے گردتے شکر تے گرکا زرگامہان کو دیکھا تھا ہٹو زرگام چشوڑے انسان میک اپ تو میرا حراب کر چکر ہاں میرا دماغ حراب مات کرو ورنہ ساتھ پھار دوں گی تمہارا دبے دبے لہچے میں چلا کر کہتے خود کو شروعنا چاہا تو زرگامہان نے بائیں بازو کمر سے گزارتے پہلوں میں رکھا تھا جسے محسوس کرتے عقید نے سہدی سے آنکھیں میرتے خونٹوں کا کنارہ دانتوں ترل دبایا تھا وہ تم ہمیشہ کتا میری نیت حراب کر چکی ہو ہانم پر علودہ لہج میں کہتے خونٹھ گرنے پر رکھتے جورے میں قید بالو کو چٹکے سے پچھ پر کھلا چھوڑا تھا ہاں اتنا انتظار کی ہے وہاں تھوڑا سا ارت انتظار کر لو ہانم کم دوسرے تھام کا سامنے کرتے ہیں نرم لہج میں کہا تو عقید شاہ نے ناکس کل کا زرگامہان کو دیکھتے سارا زرگامہان کے سینے بھٹکایا تھا کروالو جتنا انتظار کروانا ہے جب میں کرواؤں گی نا تب پتا چلے گا ہان کے انتظار کرنا کتنا عذیرناک ہوتا ہے عقید شاہ کی علفاظ زرگامہان کو اپنے سینے میں تیر کی دہن چپتے محسوس ہوئے تھے ابھی وہ کچھ کہتا کہ ممال پہ عادی کال کی آواز سنتے گہری سانس لیتے بازو عقیدت کی کرلی پیرتے اسے خود میں بینجا تھا چاند لمحے آنکھے باند کی عقیدت شاہ کو محسوس کرتے نرمی سے پیچھے ہٹا تھا دونوں ہاتھ کے پیالے میں عقیدت کا چہرہ بڑتے انگھوٹے سے ہونٹوں کے قریب بکھرے لپسٹے کو ساف کیا تھا نرمی سے ہونٹ ہماتے پڑکتے جھٹکے سے بڑھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا جب کہ عقیدت شاہ نے پیٹ پٹکتے کا دم بڑا ڈروم کی جانب بڑھائے تھے کارو سٹیر پر کھڑے اپنے درہنوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تب ہی حال کے سب لائٹس آب ہوئی تھی سپار لائٹس سامنے انٹرس کے تب روشن ہوئی تو وہ چارو عقیدت اور ہوریہ کے ہمارا سٹیج کی جانب آرہی تھی اونٹس سٹیج کے قریب آتا دیکھ بہرام شاہ کی جانب بڑا تھا بہرام لالہ آپ اپنی والی کا ہاتھ پکڑیے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی اور ہے بہرام شاہ نے جب اپنا ایک ہاتھ امتصال وہ دوسرا سر وقت سامنے کیا تو ہوریہ شاہ نے شوہ لاج میں کہا تو وہاں مجھول سب کے چہروں پر موسکر رین گئی جبکہ سامنے دائیں جانب سے آدھے آئیس تہاں نے چاکرر براؤں آنکھوں سے اچتاک میں لیے ہوریہ شاہ کے سجد سمرے روح کو دکھا تھا اب کیا موکولے دیکھتے ہی رہو گے سٹیج پر لے کر آؤس سے پہلے تمہارا دوسرا سالہ لیا ہے سلوہ شاہ کو ٹک ٹکی باندھیں دیکھتے تھے ارمغان ہان کے کار میں زرگام سرگوشی کی تو وہ سٹ پڑا کر سیدھا ہوتا سلوہ شاہ کی جانب بڑا تھا سلوہ کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھلائی تو سلوہ شاہ نے پلکو کی جانب کو مزید گراتے اپنا کپ کپاتا ہاتھ ارمغان ہان کی ہتھیلی پر کھڑا جس پر ارمغان ہان نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے باندھک کیا تو سلوہ شاہ کا نازک ہاتھ پوری تحان لرزا تھا ارمغان ہان کے بعد ہدائق شاہ پلوش شاہ کی جانب بڑا تھا کریم کلر کی شیروانی پہنے چہر بار سنجیدہ تاہ ساز سجائے جبکہ آنکھوں میں چمک لیب ہو پلوش شاہان سے دو قدم کی افاظت پر رکھا تھا ارمغان سے نظر آتے پلوش شاہان کے ہوب سے چہر کو دیکھتے ہدائق شاہ کا دل پر ساتھ آدھکا تھا پلوش شاہان کے جسم میں کپک پاہٹ محسوس کا ترقیدن نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کا ہدائق شاہ کے ہاتھ پر رکھا تھا جس پہ اس نے مسکوہ کا سار کو ہم کیا تھا بلاج سبقہ کو لے کھڑا سمرین بیگم نے موبال میں گم بلاج شاہ کے قریب کھڑے ہوتے ساتھ لہج میں کہا تو بلاج شاہ نے موبال کی سکرین سے نظر ہٹا کر سامنے گنگٹ لیے کھڑی سبقہ شاہ کو دیکھا تھا یہاں تک آ گئے تو کیا سٹیر پر نہیں آ سکتی اور مجھے تو یہاں کوئی ایسا پہاڑ نظر نہیں آ رہا جو وہاں تک نہیں تھا اور یہاں ہے وہ پار نہیں کر سکتی لاپروہ لہجے میں کہتے ہیں نظر دوبارہ سکرین پر جمعی تھی جبکہ سمرین بیگم نے دانت کچھ کچھا کر اپنی ڈیٹو رات کو دیکھا تھا اور تم بھی نہ بجو بلاج میں تمہاری ماں ہو اگر تم سیکر میں نہ ہی لے تو بلاج شاہ جوتا اتاتے ہوئے میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی سمرین شاہ کے دمکی برتے لہج پر بلاج شاہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا جو خونہار نظر سے اسے دیکھ رہی تھی ایک لمحے کے لئے تو اسے یقین کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اس عمر میں سب لوگوں کے سامنے ایسی دمکی بھی دے سکتی تھی پھر یہ دمکی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ بس دمکی تاقیر ہے کیونکہ وہ اس قدر عزت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس لئے موبال ان کی جانب بڑھا تھا لمبے لمبے ڈاگ بڑھا تھا وہ لمبے میں سبگا شاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا سبگا شاہ کی جانب ہاتھ بہا ہے تو ابھی وہ ججکتے ہوئے ہاتھ اور بڑھاتی بلا شاہ لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے بازو کو اپنی نرم گرس میں لیتا پلٹا تھا جس پر سبگا شاہ نے سٹ پٹا کا بلا شاہ کی جانب دیکھا تھا سوفے کے قریب لاکہ نرمی سے سبگا شاہ کو دونوں کندوں سے تھام کا سوفے پر بٹھا تھے گرنر تیرچی کر کے ساٹ پر کھٹ اپنی ماں کو دیکھا تھا اور جیسے کہا تھا اور کچھ جبکہ بلا شاہ کے آنے سے پہلے ہوریا نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہر چکی تھی ماں مجھے برائیڈر روم میں چھوڑ آئیے رسموں کے بعد سب کو کھانے میں مصف دیکھا سبگا نے کہا تو نیدہ بیگم نے سارا اسپاد میں ہلایا تھا اور سمرین بیگم کو بتا کہ وہ سبگا کو لیے برائیڈر روم کی جانب بڑھاتی تھی بلا شاہ نے ایک نظر اٹھا کر برائیڈر روم کی جانب جادی سبگا شاہ کے پشت کو دیکھا تھا اور پھر سارچٹک کے موبائل میں مصف ہو گیا تھا بھی کچھ دیکھ گزی تھی کہ بچا کر بلا شاہ کے صوفے کے قریبی اکا تھا آپ باج ہیں بچے کے کیے گئے سوال اور اپنے نام بکارنے پر بلا شاہ نے آنکھ چھوٹی کتے اسے گھوڑا تھا وہ آپ کی وائف بلار ہی بائل گارڈن میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو گماتے چہرے کے مالسوم ڈیزائن بناتے ہوئے کہا تو بلا شاہ نے بمشکل اپنی موسکرہ روکی تھی بچے کے بالی کو بگاڑتے سارا سمات میں ہلائے تھا اپنی نشست پار کھڑے ہوتے ایک تائرانہ نگاہ عرد کی دورائی تھی زرگام آئیس ارمان ہدائک اور بحرام دودھ بلائی کے رسم کے بعد واپس مردو والی سار پر چلے گئے تھے جبکہ بلا شاہ وہی ڈیٹھو کی طرح بیٹا رہا تھا جہاں ڈیٹھ بین کا بیٹنا اس کے لئے بہتر آفشن تھا بجائے اس کے کہ وہاں جا کہ وہ فضول لوگوں سے ممارک بات وصول کٹا پھر بلا وجہ کی دسکشن کا حصہ بنتا وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا سبگا شاہ کا دماغ سا ٹکرنے کی نیے سے گارڈن کی جانب آیا تھا اگر تمہارے گارڈن میں نہ نہ ہوئی میرے ساتھ کوئی مزا کیا تو آئی سوئے سب کا جان لے لوں گا تمہاری چہر پاس سہت تاسا سجائے میں اسے ٹائپ کر کے سینڈ کیا ہی تھا کہ کوئی اسے سے بوری تہاں سے ٹکر آیا تھا بلا شاہ صحیح ہے یا غلط اور یہ کوئی اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا با اس آپ بابو اس سے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی یا یوں تھا کہ اس بیانک دن کے بعد سے وہ خود میں کبھی ادنی حمد نہیں رکھتی تھی کہ وہ بلا شاہ اگر سامنا کر تھا بلا شاہ اس کے لئے مسٹر پرفیکٹ تھا اس میں کوئی حامی نہیں تھی جو مکمل تھا ہوریہ شاہ کا آئیڈیا لیکن وہ مسٹر پرفیکٹ کا بنایا ہوا بھت بلا شاہ نے اپنے ہاتھوں سے بری تہاں توڑا تھا نہ سے وہ بھت بلکہ ہوریہ شاہ کا مان بروسہ یقین اور شاید دل بھی ضروری تو نہیں دل محبت میں ہی ٹوٹے یہ تو اکثر بہت اپنے پڑھ کیے گئے مان ٹوٹ جانے پر بھی ٹوٹ جاتا ہے ہوریہ شاہ نے گہلی سانس لیتے سامنے گارڈن میں لگی لائچ کو دکھا تھا وہاں سے نکل تھی وہ حال کے بیک سائل پہ موجود گارڈن میں آ چکی تھی ابھی وہ پڑھتی کہ پیچھے ساتھے وجود کے ساتھ بری ترہاں سے ٹکڑائی تھی کہ تبھی پیچھے موجود شخص نے بڑھ وقت ہوریہ شاہ کا بادو تھامتے اسے گرنے سے بچایا تھا جبکہ ہوریہ شاہ نے ساتھی سے آنکھیں میچتے اپنے کپک پاتے ہاتھ سامنے موجود شخص نے بادو پڑھ کے تھے میں نہیں کرتی محبت نفرت ہے مجھے تم سے شاہ شدید نفرت کانوں میں ہوریہ